بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کے اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 8 روزہ کی ریڈنگ شیئر کروں گی آپ سب مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ شکریہ آپ سب کا اس کی وجہ سے ہی میں روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کومنٹس دیکھ کر آپ لوگ اتنے پوزیٹیو اور اتنے اچھے کومنٹس مجھے کرتے ہیں تو چلیے آج ہم یونٹ نمبر 8 روزہ کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں The Arabic word for fasting is سوم روزہ It is very important part of our faith It is the third pillar of Islam Every Muslim must fast in the month of Ramadan یہاں کہا جا رہا ہے کہ عربی زبان میں روزے کو کہا جاتا ہے جس سوم اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے اسلام کا تیسلہ جو ہے ستون بھی ہے رکن بھی ہے جو روزہ ہے اور ہر سال جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں مسلمان جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں تاکہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں اپنے رب کو راضی کر سکیں اس کا تیسلہ جو ہے اس کا تیسلہ جو ہے بیفور فجر اس کا تیسلہ جو ہے سہری اور مغرب کے مہینے میں اس کا تیسلہ جو ہے اس کا تیسلہ جو ہے اس سے مراد یہاں پر آگے بتایا گیا ہے کہ بیسکلی روزہ کیا ہے روزہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے کے امہیں فجر کے ٹائم کے بعد سے لے کر مغرب کے ٹائم تک کے ٹائم ہونے تک جو ہے آپ نے جو نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ آپ نے پینا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو روزہ کہا گیا ہے اور جو فجر سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں اسے ہم سہری کہیں گے اور جو افطار کرتے ہیں یعنی جو مغرب کے بات مغرب کے ذات سننے کے بعد کھانا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں افطار فاسٹنگ is compulsory for adults but not for young children or sick people رمضان does not always come at the same time of the year it can come during any season as the Islamic months follows the lunar calendar which is two days shorter than the calendar that we follow اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ان لوگوں پر فرض ہیں جو adult ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں یا بیمار لوگ ہیں ان پر وہ رمضان کے روزے نہ بھی رکھیں تو کوئی اتنا بڑا problem نہیں ہے یعنی وہ چھوڑ سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رمضان ہے وہ صرف سال میں یہ نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی دن سے رمضان کے روزے شروع ہوتے نہیں ہر سال مختلف دن سے شروع ہوتے کیونکہ جو Islamic calendar ہے اس کے مطابق رمضان کے روزے آتے ہیں اور Islamic calendar کس چیز کو follow کرتے ہیں linear calendar کو follow کرتے ہیں نہ کہ جو ہم calendar استعمال کرتے ہیں اس کو جو calendar ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم لوگ جنہیں ہمیں American calendar بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس calendar سے دو دن شارٹر ہوتے ہیں دو دن چھوٹے ہوتے ہیں پچھلے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے دن ہوتے ہیں جو اسلام مہینے کے دن ہوتے ہیں وہ رمضان and all muslim festivals rotate around the year this way people all over the world can رمضان in different seasons کیونکہ ہر سال ہر جگہ پر مختلف دنوں میں روزے ہوتے ہیں اس مثال پاکستان میں جس دن پہلا روزہ ہوگا ضروری نہیں کہ وہ دن دبائی میں بھی پہلا روزہ ہو دبائی میں ایسا اکثر بیشتر بلکہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ان کا روزہ ہوتا ہے پاکستان سے کیونکہ وہاں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے رلزان کا ٹھیک ہے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہے ضروری نہیں کہ اس نے اپنے مخلوق کو عطا کی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار رزق دے کر نواز نواز کر آپ کو عزماتے کہ کیا آپ غریبوں میں اور اپنے فرینڈ میں اس کو تقسیم کریں گے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنے پیسے یا اتنی منی نہیں ان کے پاس ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سے رزق لے کر عزماتے کہ کیا یہ بندہ میرے شکر دار کھانے کا مزہ لے سکیں لطف اٹھا سکیں رمضان تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برساتے ہیں لوگوں پر اپنے بندوں پر تاکہ وہ خوش ہو کر اختار کر سکیں پاکستان ورمضان ورمضان جنرس اور حسیل پاکستان اور مسلم کانٹریز جنرس پیپل آفر سہر اور افتار موسک اور سٹریٹ فر آل افتار اور پارٹیز فر فیمیلی اور فرنس ایوری ویر اچھا جنے بھی اسلامی ملک جنرس جنرس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نواز ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ فری آف کسٹ سہر افتار کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ افتار پارٹیز بھی ہوتی ہیں ہر جگہ ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہاں سنس رمضان سے کانٹینیو کریں گے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ